السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں بنا رہی ہوں لہوری چکڑ چھولے جو کہ بڑے ہی مزیدار اور لذیذ بنتے ہیں آج ہم گھر میں بنائیں گے بلکل بزار جیسے اور پوریوں کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں نان پراتھے ساتھ جس کی چیز کے ساتھ آپ مرضی بنا کر کھائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہر نئی دش سب سے پہلے پہنچے کی اور پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی ضرور پساند آئے گی ریسپی شروع کرتے ہیں ہمارے پاس آدھا کلو چنے آدھا کلو چنے کی ریسپی میں دے رہی ہوں اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے اس کے اندر ون ٹی سپون میں نے میٹھا سوڑا ڈال کے اوور نائٹ کے لیے راکھ دیا تھا اب یہ ہماری صبح اس شکل میں آگئے ہیں یہ جو ہماری چنے کو اوپر جھا گئی ہوئی ہے یہ ہم نے ضائع نہیں کرنے یہ اسی پانی کے ساتھ ہم نے اس کو بوائل کرنے کیونکہ اصل ٹیسٹ جو آتا ہے چونوں کا بزاری وہ اسی پانی کی وجہ سے آتا ہے اس میں تقریباً تھوڑا سا پانیاں بہت زیادہ ڈال دیں اس میں 1 ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈال دیں گے یہ میرے پاس ایک اس سائز کالو ہے اور یہ چھوٹا سا اس کو میں نے اس طرح دھو کے اچھے طریقے سے واش کر کے اسی کے اندر ڈال کے بوائل کر لوں گی آپ اس کو علیدہ سے بھی بوائل کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس ککر نہیں ہے تو آپ کسی پتیلی میں بھی اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیں اب ہم اسے بند کر کے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ پریشر دیں گے ہمارے اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے کیا کرنا ہے اس میں سے علو لہدہ کر لیں ان کو ہم نے کسی نیچے برتن راک کے اوپر چھلنی راک کے اپنے چھان لیں چھانے چھانے لیں اور جو نیچے والا پانی ہے ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا ابھی ہم اس کو رکھ رہے ہیں ہم نے چھین لی ہے جتنے ہمارے اللو کا وزن ہے اترے ہی تقریباً ہم نے اس میں چنے ڈال دینے اور ان کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اس طرح اس طرح ہم جگ میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ فیار کر لیں لائدہ سے میں نے ایک اور برتن لیا ہے اس میں میں ایک کپ گھی ڈالوں گی پھل بھر کے گھی کے اندر آپ کے چنے زیادہ مزیدار بنیں گے گھی ہمارے اچھے سے گرم ہو گیا ایک پیالی ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے پیازوں کا اس طرح پیازوں کا پیسٹ بنا کے اس کے اندر ڈال دیں اس کو فرائی ہونے لیں پیازوں ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم نے ٹو ٹی سپون اس کے اندر بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال لینا ہے اور اس کی بھی بنائی کر لینا ہے جو جو چیزیں ہم نے ڈالتے جانا اس کو اچھے سے ہم نے بھونتے جانا ہے ایک پیالی ہمارے پاس ٹرماتروں کا پیسٹ اس میں تین چار سبز مرچے ڈال کے میں نے اس کو پیسٹ بنا لیا تھا اس کا اب اس کے اندر یہ بھی ڈال رہے اور اس کی بنائی کریں جتنی دیر میں ہمارا مسالہ فرائی ہو رہا ہے موتنی دیر میں کچھ مسالہ میں آپ کو بتاتے ہوں یہ ہے سابت مسالہ 3 چھوٹی لاجج 8-9 ادد ہمارے پاس کالی مرچ اور دو ٹکڑے ہمارے پاس ڈال جینی کے سپون میرے پاس حلدی پاؤوڈر 1 ٹی سپون میرے پاس 1 ٹی سپون میرے پاس دھنیا پاؤوڈر 1 ٹی سپون کٹیوئی لال مرچ 1 ٹی سپون سورک پی سیوئی مرچ تھوڑا سا میرے پاس ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے میرے پاس سونف کا پاؤوڈر میں اپنی مرضی کے مطابق کم ڈال رہی ہوں آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ٹاٹری ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کالا نمک ٹماٹر ہمارے یہ اس طرح بھون چکے ہیں اب اس میں ہم نے ڈال دینے یہ والے سابت مسالے ہمیں گھی کم کر لگ رہے تو میں نے اس میں تقریباً ہاف کپ گھی اور ڈال دیا اب جو سارے مسالیں ہم نے آپ کو بتایا تھے وہ اس طرح اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے بھونے اچھے سے اس طرح اس میں ہم اب سونف ڈال دیں گے اس کی خشبو اچھی آئے گی اور ہم نے آلو اور چینوں کا پیسٹ بنایا اس کو ڈال دیں اس کے اندر اور اس کی اچھے سے بنائی کریں جو ہم نے آلو اور چونوں کا پیسٹ ڈالا تھا اس پر اس طرح ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے تقریباً تین چار منٹ تین چار منٹ ہم نے بنائی کر لینی اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کالا نمک ہمارے پاس کالا نمک اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں اب ہم نے اس میں جو چنے تھے وہ ڈال دینے اور اس کو میکس کرنے ایک دو منٹ کے لیے اس کی بنائی کرنی ہے ایک دو منٹ بنائی کرنے کے بعد جو ہمارا پانی چنوں کا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینے پانچ چھے منٹ پکنے دینے چار سے پانچ منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اب ہم اس کو بلکل سلو آنچ کر دیں گے بلکل ہی لائٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ دہی جب بھی آپ کوئی وائٹ چیز ڈالیں تو بلکل لائٹ فلیم کر دیں اب اس کو اس طرح میکس کریں اس کو بھی چار پانچ منٹ اسی طرح پکنے دیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے سبس مرچیں اس طرح میں نے کٹ لیں تین چار پانچ منٹ ہو گئے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کالی مرچ پیسی ہوئی یہ ہم نے پہلے نہیں ڈالیں گے تو ہمارے چنیں چنوں کا کلر بلک ہو جاتا ہے اور وان ٹی سپون ہمارے پاس کالی مریچ وان ٹی سپون ہمارے پاس گرم نسالہ اب اس کو اس طرح میکس کر لیں ہلتی آنچ پر اس کو اس طرح میکس کر کے پڑا رہنے دیں آپ اٹھ لیں فرائی پان فرائی پان لیں اور اس میں آپ ڈالیں گھی تقریباً پونہ کپ لائٹ آنچ پر آنچ پر آنچ اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں گھی لائٹ فلیم پر گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک منٹ ٹی سپون ڈالیں گے کشمیری مرچ وہ اس طرح اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا پکنے دیں یہ ہماری چنوں کی تری تیار ہو رہی ہے تقریباً ایک منٹ آپ اس کو بنای کر لیں کہ اس کا کچھاپان ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم چنوں میں ڈال لیں ایک منٹ ہو گیا ہماری تری تیار ہو گیا اب ہم اس کے اوپر اس طرح ڈال دیں چکڑ چھولے ہمارے تیار ہو گیا اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اسے ڈیش آؤٹ کریں گے ہوری چکڑ چھولے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں پسند آئے تو شیئر اور لائک کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ